کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی جو کہ والد ماجد تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ تعالی لے کے آپ فرمایا کرتے تھے بیہا وجدنا ما وجدنا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ملا ہے صلو والحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات مصرہ من علیک یا سید یا رسول اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے سنیئے تلاوت حرام پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْلَحُونَ لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے فضیحت نہ کرو وَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوہ نہ کرو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ بولے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِ کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو دن نکلتے انہیں چنگھار نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے مو پھیرے رہے وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو انہیں صبح ہوتے چنگھار نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبس یعنی بیکار نہ بنایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَاتِيَةٌ فَصْفَحِصْفَحَ الْجَمِيلِ اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح در گزر کرو صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے اللہ ہمیں ڈھرنے والا پر آئے اللہ کریم کا عذاب بڑا سخت ہے دنیا میں آئے تو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا اور آخرت میں اگر ہو تو بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بے سبب بخش دے آمین اور یہاں ایک مدنی پھول بھی پیش کرتا چاہوں وہ جگہیں جہاں پر عذاب نازل ہوا ہے وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہاں پر زیادہ دیر جہاں وہ نکل جائے اللہ کریم کا جب عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے کرو فر والے لوگ جو ہے وہ ضلیل و رسوہ اور تواہ و برباد ہو جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی عذاب سے ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے پناہ بھی عطاہ فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ بھی فرمائے اور وہ کام کہ جو عذاب کا جہاں وہ حقدار بنانے والے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق بھی عطاہ فرمائے انشاءاللہ کریم حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کی یادوں سے آج ہمارا یہ پروگرام جہاں وہ معمور رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کے مبارک مزار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی ان کے جو اچھے اور صاف تھے اللہ ہمیں بھی ان پر کیریون رہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خلیل بری سے پہلے کلام سنتے ہیں کبلا حکیم کاری خلیل تاری صاحب انشاءاللہ پہلے ناشریف سنائیں گے اور پھر گفتگو میں بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے صلور الحبیب صلو اللہ تعالیٰ سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے جگر نہ لولا بدیاں چندیاں مدینے دیاں پاک گدیاں ریاں محک جویں جنت دیاں بدیاں مدینے دیاں پاک گدیاں مدینے 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 پاک گدیاں پاک گدیاں پاک پاک او نگلیاں دا دیدار جو ہو جاوے رحمت دا حق داروں مدینے پاک گدیاں پاک گدیاں مدینے مدینے پاک گدیاں مدینے مدینے جیسے پاک گدیاں جیسے پاک گدیاں جیسے سولوں کی گدیاں کیاں کیوں جیسے پاک گدیاں دا حق داروں جیسے جیسے اگر قسمِ محبوبِ یزدہ برستے ہیں ہر وقت اتارہ صبحاں ہر ایک کوشاں وہاں کاغلے ستا ہر جب دل کوشاں ہے مردینے کی گنیاں ہر جب دل کوشاں ہے مردینے کی گنیاں مردینے کی حدشہ نفاست بھری ہے مردینے کی حدشہ نفاست بھری ہے مردینے سے کعب کو عزت میں لی ہے مردینے سے کعب کو عزت میں لی ہے وہی کی تو پھولوں میں خوشبوبہ سے ہے وہی کی تو پھولوں میں خوشبوبہ سے ہے سباہ وجد میں جھونک کر کہہ رہے ہیں ہر جب دل کوشاں ہے مردینے کی گنیاں ہوں انتر ہیں ہوں جیسے پھولوں کی گنیاں مردینے سے ہوتی ہے تقسیم نعمت وہی سے بٹا کرتی ہے ساری نولت مردینے سے ہوتی ہے تقسیم نعمت وہی سے بٹا کرتی ہے ساری نولت فیدہ اس پہ ہوتی ہے ہر وقت جنت فیدہ اس پہ ہوتی ہے ہر وقت جنت برستی ہے دن رات و حق پی رحمت ہر جب دل کوشاں ہے مردینے کی گنیاں ہر جب دل کوشاں ہے مردینے کی گنیاں وہ گنیاں جہاں پر ملک سل جھوٹائیں وہ گنیاں کے عاشق کے دل میں سمائیں وہ گنیاں کے عاشق کے پیارے عادائیں کسی کو ہرسا ہے کسی کو رولائیں جب دل میں دو شاں ہے مردینے کی گنیاں وہ اتر ہیں جیسے کہ پھولوں کی کھل گلیاں وہ اتر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کھل گلیاں وہ گنیاں کے چمچاں انسائل کی قسمت وہ گنیاں کے عاشق کے دل کی راحت وہ گنیاں کے چمچاں انسائل کی قسمت وہ گنیاں کے عاشق کے دل کی راحت وہ گنیاں کے جن میں نظر آئے جنت وہ گنیاں کے جن میں نظر آئے جنت وہ گنیاں کے پھولوں میں ہیں جن کی لیہت عجب دل کو شاں ہے مردینے کی گنیاں وہ اتر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کھلیاں مردینے کی گلیوں کی گل خاک پاؤ مرلوں پہ آنکھوں میں اپنی لگاؤ مردینے کی گلیوں کی گل خاک پاؤ مرلوں پہ آنکھوں میں اپنی لگاؤ حسینہ نے آلہ کو آکھیں دیکھا ہوں حسینہ نے آلہ کو آکھیں دیکھا ہوں ورز آلہ نے چین کو یہ مجدہ سونا ہوں عجب دل کو شاں ہے مردینے کی گلیاں وہ اتر ہیں یوں جیسے پھولوں کی گلیاں مردینے کو جس وقت گھر سے چلوں گا تو پھر کس کے روکے سے میں رکھ سکوں گا مردینے کو جس وقت گھر سے چلوں گا تو پھر کس کے روکے سے میں رکھ سکوں گا کہے لاکھے کوئی نہ ہر گھر سنو گا جو احباب پوچھیں گے فوراں کہوں گا عجب دل کو شاں ہے مردینے کی گلیاں موعتن گئیوں جیسے پھولوں کی گلیاں موعتن گئیوں جیسے پھولوں کی گلیاں سرے دور پر تھے جو چلوے نوم آیا ہے انوار وہ ہی یہاں پر درشا جنادہ کلیمہ کے دیکھے آگریاں جنادہ کلیمہ کے دیکھے آگریاں کہ ہی غشبہ آ کر کے یارب تیرے شاں کہیں غشبہ آ کر کے یارب تیرے شاں عجب دل کو شاں ہے مردینے کی گلیاں سرے دور پر تھے جو چلوے نوم آیا ہے انوار وہ ہی یہاں پر درشا جنادہ کلیمہ کے دیکھے آگریاں کہیں غشبہ آ کر کے یارب تیری شاں عجب دل کو شاں ہے مردینے کی گلیاں مورا یہی سے غدہ پا رہے ہیں سلاتی یہاں ہاتھ پھیلا رہے ہیں بشر کیا ملائے یہاں ہاں رہے ہیں بشر کیا ملائے یہاں ہاں رہے ہیں جھو چھا کر سرے فرما رہے ہیں عجب دل کو شاں ہے مردینے کی گلیاں دیمہ مرشن پر کیوں نہ ہو اس زرمی کا کے روزہ ہے اس میں شاہ شاہ دل کا ایدھن ہی جھوکا سر گئے عرشن پری کا ایدھن ہی جھوکا سر گئے عرشن پری کا یہ کہتا ہے ہر ایک زلائی کا عجب دل کو شاں ہے مردینے کی گلیاں ہوں عطر گلیوں جیسے سولوں کی کنیاں رہو ہے جمی لب مدینے میں جا کر رہو ہے جمی لب مدینے میں جا کر برستی ہے دن رات رحمت وہاں پر رہو ہے جمی لب مدینے کی گلیاں عطر گلیوں جیسے سولوں کی کنیاں عطر گلیوں جیسے سولوں کی کنیاں واہ 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 موعتر ہے کتنی تو خاک مدینہ موعتر ہے کتنی تو خاک مدینہ اللہ 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 رصیب فرمائے آپ دیکھئے مدینے کے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جس خطے کو اپنا مسکن بنایا ہے اور جہاں حجرت فرما کر کہ حضور تشریف لے گئے ہیں اس کی یزمتیں اس کی بہاریں اس کی رفعتیں اور مدینہ اس کی برکتیں اللہ اللہ کیا کہنا ہے اور وہ خاص مقام جو اللہ کریم نے جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے اس کی برکتوں اور اس کی بہاروں اور اس کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گدابی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیافت کا اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے حاج مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آج ہم ذکرے خیر کریں گے اور قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حادی ابو ماجد محمد شاہد التاری مدنی دام القدم القدسیہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے اس حضب آپ کا کوئی وقت گزرا ہوگا حاج مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کوئی دعوت السلامی کے مدنی مول سے نائنٹی ٹو میں وابستہ گئی تھی اور اس زمانے میں حاج مشتاق صاحب کی ناتوں کی کیسٹیں وہ چلتی تھی اور مدینے کی گلیاں اس طرح کر کے کوئی کلیاں یا گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں یہ بھی مدینے دیاں پاک گلیاں تو یہ سب سے پہلے مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ جو میں نے مقتبت المدینہ سے کسر لی تھی یہی تھی اللہ اکبر اور ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں ادریس بھائی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کو میں نے ایک توفہ جو ہے نا حاج مشتاق صاحب انہیں بہت اچھی لگتی تھی نا ناتے ابھی وہ مدینی محول میں آ رہے تھے تو ان کو بھی یہ کسی طرح حاج مشتاق صاحب کی ایک کسر دی تھی تو یوں پہلی واقفیت تو ایک نات خان کے طور پر لاہور میں ہوئی اور پھر یہاں پر سن دو ہزار دو میں میرا آنا ہوا مئی میں میں آیا تھا کراچی میں لیکن اس زمانے میں حاج مشتاق صاحب کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہتی تھی اور یوں ایک دفعہ یہاں پر فیدان مدینہ میں مدرست اور مدینہ والوں کی تخصیم حسنات کا سلسلہ تھا تو اس میں جو ہے وہ حاج صاحب کی زیارت ہوئی تھی اس دن میں کافلہ کورس اس زمانے میں کر رہا تھا تو اتنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہاں یہ کنزل ایمان مسجد میں کیونکہ دارالفتہ علی سنت تھا اور میں سپٹمبر میں وہاں پر گیا تھا تو جب ان کا انتقال ہوا تھا تو میں دارالفتہ علی سنت کے اندر ہی موجود تھا ان کا گھر بھی قریب ہی تھا یہ کنزل ایمان میں کنزل ایمان مسجد کے نیچے جو دارالفتہ ہے تو ان کا انتقال کوئی سوا آٹھ سے ساڑھے آٹھ کے درمیان ہوا تھا تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو ہمیں پھر دارالفتہ علی سنت کے اندر خبر ملی تھی یہ چند ایک جو ہے وہ باتیں مجھے جاد آ رہی ہیں حاج صاحب کے تعالیٰ میں یعنی یوں کہیں کہ جسے ایک تو ناد شریف کے اعتباس سے تعرف رہا پھر صرف جیسے ایک جارب ہو رہی ہے ویسے صحیح کر رہا خلیل بھائی آپ کی تو بڑی اٹیجمنٹ رہی ہے حاج مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ سے حاج مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ بننوں میں پیدا ہوئے اور پھر کچھ وقت جو ہے وہ فیسر آباد میں گزارا اور پھر اس کے بعد کراچی کے ذرخیز علاقے ارنگی ٹاؤن میں آپ نے جو ہے وہ سکونت اختیار فرمائی سکونت لفظ چھوٹا مشکل ہے پھر اس کے بعد آپ نے کراچی میں رہائش ارنگی ٹاؤن میں رہائش اختیار فرمائی خلیل بھائی آپ کی ویسے کیسے شناس آئی ہوئی حاج مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کریم حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پرکر و رحمتوں کا نزول فرمائی اصل میں ہم ارنگی ٹاؤن میں ہی رہتے تھے تو ارنگی ٹاؤن کہیں آپ نگران تھے اور گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوا کرتا تھا تو جب سے ہی ان کا تعرف تھا اور مدری مشوروں کے لئے آپ مساجد میں تشریف لائے کرتے تھے تو وہاں بھی ان کی زیارت ہوتی تھی مختلف مساجد میں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں اسی طرح سے آپ جس علاقے میں رہتے تھے داتا نگر ارنگی ٹاؤن میں تو وہاں پر بھی آپ کے گھر پر بھی کئی مرتبہ حاضری ہوئی پھر اسی طرح سے ارنگی ٹاؤن میں پہلا مدرسط المدینہ جب کھلا تو اس کا افتداء جو کیا وہ قبلہ شیخ دریقہ امیرہ السنہ دامت برکاتہ مرالیہ نے اور ساتھ ہی قبلہ مشتاج بھائی رحمت اللہ تعالی نے بھی تشریف لائے تھے اس میں تو وہ مدرسط کے باہر ہی جو ہے وہ جو ہے وہ سلسلہ تھا تو وہاں پر بھی زیارت ہوئی تو یوں وقتاً فوقتاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ بی سیو مرتبہ جو ہے وہ مدنی مشوروں میں یا فیضان مدینہ میں بھی یہاں پر جب فیضان مدینہ میں بھی جب قبلے کی طرف مو کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پر مشتاج بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ السلام وغیرہ جب اجتماع اختتام کو ہوتا تھا تو یہاں پر بھی ملاقات فرمایا کرتا تھا صحیح فیضان مدینہ میں بھی یوں پھر جب ہمارا مدرسط المدینہ کھلا تو چونکہ پہلے جو ہے وہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں ذمہ داران تھے دعوت اسلامی کے تو اب بھی ایسا ہی ہے مگر پہلے جو ہے وہ ان کا زیادہ اس عرط و بقائدہ ایک مجالسوں کا بڑا نظام بن گیا ہے تو پہلے نگران ہی زیادہ تر وہ دیکھا کرتے تھے بہت ساری چیزوں کو تو آپ جو ہے دقریبا غوزانہ ہی ہمارے مدرسطے میں تشریف لاتے تھے تو وہاں پر جو ہے آپ کی برکتیں نصیب ہوتی تھی اسی طرح سے پہلی مرتبہ جب ہج کی حاضری کے لیے آپ گئے تو ارنگی ٹاؤن دس رمبر پر ایک پارک ہے صدی کی پارک تو اس میں جو ہے آپ کی محفل جو پہلی بار اب حج کی حاضری کے لیے گئے تو وہاں پر اس محفل میں بھی اسے حاضری ہوئی تھی تو ہمارے جو نات خان مجلس کے نگران ہیں حاج شبیر بھائی دامت برکات ہونا لیا تو یہ بھی اس میں تشریف لائے تھے تو وہاں پر بھی آپ اس میں بطور نات خان شریک تھے یا صرف جیسے ایک محفل ہو رہی ہے تو اس میں برکت کے لیے جیسے جا رہے ہیں اس برکت کے لیے ہی حاضری ہوئی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے چونکہ ہم مدرسط المدینہ میں اس وقت پڑھتے تھے اور آپ تشریف لاتے تھے مدرسے میں تو بچوں کو بڑوں کو سبی کو آپ بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھے بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے ہم اس محفل میں شریک تھے آپ کو معلوم تھا یہ مدرسے میں بچے تھوڑا بہت نات پڑھتے ہیں میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے تو وہ پوری محفل ہو گئی ہمیں تو ظاہر باتے چھوٹے تھے نہ کسی نے پوچھنا تھا اور نہ ہمیں آتی تھی پڑھنی صحیح سے لیکن جب محفل کا اختتام ہوا تو ہم نے یہ دیکھ کر ہم احران کی ہوئی کہ اینڈ میں مشتاق بھئی نے مجھے فرمایا اور میرے جو ساتھ دوست سے وہ بھی نات پڑھتے تھے بچوں بچے جو محلے میں علاقے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں ان کا ایک اپنا انداد ہوتا ہے چھوٹا موٹا تو اینڈ میں آپ نے فرمایا کہ یار میری وجہ سے آپ لوگوں کو نات پڑھنے کا موقع نہیں ملا مجھے معاف کر دیں اللہ کیا ہماری کوئی عقاد ہی نہیں نہ پہلے تھی نہ اب ہے مگر اس ٹائم تو دیکھنے میں بچے ہوتے ہیں جیسے ان کو تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے نہ کوئی آگے بڑھنے دیتا ہے پھر وہ تو بقاعدہ ایک محفل تھی اس میں کس نے پڑھنا تھا پورا تیش ہدا تھا مشتاق بھائی نے خود ہی تلاوت فرمائی تھی لیکن اینڈ میں جب وہ پورا اختتام ہو گیا تو آپ نے یوں آجزی فرماتے ہوئے ہمیں یوں کہیں کہ ہمیں ایک طریقہ سکھایا اور کہا کہ معافی چاہتا ہوں میری بہن سے آپ لوگوں کو نات پڑھنے کا موقع نہیں ملا اللہ وطہ تو یوں ان کی تربیت تھی کبھی مدرسے میں آتے تھے کبھی کسی سے نات پڑھواتے تھے کبھی کسی سے پھر خود ہی کھڑے ہو کر جو جمعیرات کو اجتماع ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے مدارسون مدینہ میں جمعیرات والے دن بچوں کا مختصر سا اجتماع ہوتا ہے جس میں نات تلاوت اور بیان وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ خاص طور سے تشریف لاتے تھے اور اس میں کبھی نات سناتے تھے کبھی بیان کرتے تھے تو ان کے بچوں کو بڑی شفقت دیتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے یہ استاذ اب بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے آدمی کو بڑا آدمی بنا دے اور یہ ہم دعوت سنامی کے دینی ماحول میں ہم نے دیکھا امیل اسنت کا انداز دیکھیں کہ آپ ایک تحریک کے بانی مبانی ہیں اور اس کے باوجود آپ نے کیا کیا ہے دوسروں کو جہاں وہ آگے بڑھایا ہے پھر ان کو عزت بھی دی ہے پھر ان کو نظام بھی سونپا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ سارا بات جہاں میرے اسنت نے لگایا ہے لیکن مرکزی مجل سے شورہ پر یہ خاص جہاں وہ انعیت فرمائی گیا تحسین بھی فرماتے ہیں کہ یہی چلا رہے ہیں اس طرح سے آپ کا ایک انداز ہے بات کرنے کا یہ آپ جو یہ جو وصف ہے آگے بڑھانے والا حوصلہ افضائی کرنے والا اچھے کام کی طرف دوسرے کی جہاں وہ رہنمائی کرنے والا اپیسیشن کرنے والا یہ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ انداز اگر ہماری زندگی میں آ جائے مدینی چینل کے جو ناظرین ہیں گھروں میں آ جائے ہم مطلب آفس جا رہے ہیں تیاری کرنے جانے کی کام پر جانا ہے دکان پر جانا ہے وہاں جانے کی تیاری کرنے ہیں مدینی چینل دیکھ رہے ہیں تو یہ انداز آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ہمیں کتنی ترقی دلا سکتا ہے اور ہماری زندگی کے در کیسے یہ بہتری دلا سکتا ہے دیکھیں اگر ہم کسی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں ذات کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو حسلہ وضائی یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ہماری تھوڑی سی حسلہ وضائی اس کی اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کر دے گی اور میرے لیسونس کا فیضان ہی ہے دعوت سلامی کے مدنی محول میں کہ زیلی نگران اسلامی بھائی ہوتا ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو زیلی حلقے کے اندر زیادہ سے زیادہ دینی کاموں کے لیے آگے لائیں اور یہی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی تحریک کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اسی طرح گھر کے گھر کا محول ہے خاندان کا محول ہے اس میں جو نوجوان ارستی وجوانی ہے اور ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کی اگر ہم حسلہ افضائی کریں گے اپنے بچوں کی کریں گے رشتہ داروں کی کریں گے تو ان کی اندر بھی جو ہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو جو بھی کام ہے اس میں حسلہ افضائی کی جائے گی تو ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ ملے گا یہ کرنا چاہیے اور ویسے بھی جو ہے وہ ایک بات تیہ ہے کہ ہم جو کتنا ہی بڑھا کیوں نہ ہو اس نے دنیا سے ایک دفعہ جانا ہے تو اگر یہ اپنی جگہ لوگوں کو بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو ان کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا کام کا جیسے داو سلامی کا کام ہے تو یہ حسلہ افضائی ہونے چاہیے اور یہ واقعی جو ہے داو سلامی میں تو امیر اللہ سنت کا فیدان ہے سبحان اللہ گھروں میں بھی اس کو جہنا وہ یہ لیا جائے گھر میں بچہ ہے اس نے اچھا کام کیا ہے اس کی پذیرائی ہو اس کی اپریسییشن ہو بیٹی ہے اس نے اچھا کام کیا ہے اس کی پذیرائی ہو اس کی اپریسیشن ہو آفیس میں اگر ہیں تو وہاں پر بھی جو اچھا کام کر رہا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پوٹینشل ہے اس کو آگے بڑھائیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کے آگے بڑھ جانے سے میں پیچھے رہ جاؤں گا ایسا نہیں ہے میں نے جتنا میرے مقدر میں ہے اسی حساب سے میں نے بھی چلنا ہے ایفرٹ کوشیش میں بھی کرنا ہوں اور کرتے رہنا ہے سٹرگل بھی کرنی ہے اس کو سسٹین بھی جہاں وہ کرنا ہے زندگی کی اندر لے کے چلنا ہے لیکن یاد کر کیے گا کہ آگے جو بنہانے والے ہوتے ہیں جو بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھلائی سے محروم رہتے نہیں ہیں ان کا اس انداز میں بہت کام جہاں وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتی رہ جاتے ہیں ہم بھلائی کرنے والے بنے آگے بڑھانے والے بنے ٹانگے لیک پولنگ والا انداز ہے ٹانگے کھینچنے والا انداز ہے کسی ادارے میں ہیں کام کر رہے ہیں وہاں پر ہے فیکٹری میں ہیں وہاں پر ہے تو کسی مطلب انسٹیٹیوٹ میں ہیں تو وہاں پر ہے تو بزنس میں جو ہے وہ چار بننے جو ہے وہ پارٹنر ہیں تو وہاں اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ میں نے کسی کو نیچہ دکھانا ہے یا جو ہے وہ اس کے کنے پر پاؤں رکھے خود جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ بڑھ جانا ہے نیچے اس کو گرا دینا ہے یہ یہ منفی اور یہ نیگٹیو سوچ پہلے نمبر پر تو یہ انداز یہ اللہ والوں کا نیک بنوں کا ہے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم اپنائیں گے تو سوائے ٹینشن کے سوائے انزائٹی کے اور سوائے پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آنا ان العزت للہ جمعہ عزت ساری کے ساری اللہ کی ہے اور جسے اللہ تعالی آگے بڑھانا چاہے اسے کوئی پیچھے لے جا سکتا نہیں یہ اتنان بھئی بندہ ذہن بنا کے رکھے یعنی آپ دیکھئے حاج مشتاق صاحب رحمت اللہ تعالی نے خلیل بھائی کو اپیسیٹ کیا ٹھیک ہے اچھا پھر جو انداز اتنا ہے وہ ان کو یاد بھی رہ گیا یہ سکھا بھی گیا اچھا پھر ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اس کو کیا کر لیا اس کو سیکھ بھی لیا ہمیں بھی سکھائی جا رہی ہوتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں سیکھنے کی طرف آتے نہیں تو سیکھنا بھی چاہیے اس طرح مجھے ایک اور موقع پر خلیل بھائی نے ایک بات بتائی تھی اس کو بھی میں یہی پر کوڈ کروں کہ بعض کار مشتاق پر جب ان کو دیکھتے تھے ان کو منچ پر بلاتے تھے اور بٹھاتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ بھی غور سے سنیئے دیکھو کیسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ایک quality دیکھ رہے ہیں کسی کے اندر تو اس کو polish کرنا اور یہ مزیر اس میں ترقی کیسے کرے گا اس کے لیے کسی کو جو ہے وہ guide کر دینا اچھا مشورہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہم ایک جو ہے وہ ان کی عظمت کے طور پر جو ہے وہ سن رہے ہیں ان کے اچھے وزف کے طور پر سن رہے ہیں تو ہم اگر اپنی زندگی میں ایڈ کریں گے تو اس کا ultimate فائدہ آخر کار ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ نان بھئی جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں تو واقعی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مبارک انداز ہے کسی کام کے کرنے پر کسی کی حوصلہ حفظائی کرنا اور پھر انہیں دعائیں دے کر اس کام میں لگا دینا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے آپ دیکھئے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرماتے یعنی اپنے ہی گھر تھے نبی پاک علیہ السلام تو رات میں نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کا معمول تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت چھوٹے تھے یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ پانی بھر کے رکھ دیا وضو کے لیے اب گھر میں اور بھی افراد تھے کیا کس نے ہے یہ کام ظاہری طور پر یوں مطلب معلوم نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھا لگا کہ یہ اچھا کام کیا ہے کس نے کیا ہے پوچھا نہیں حضرت محمون رضی اللہ عنہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عبداللہ بن عباس نے آپ کے لیے رکھا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے آپ نے دعا ارشاد فرمائی ان کے لیے کہ اے اللہ اسے تعویل کا علم اطاع کر دے اور انہیں دین میں فقی بنا دے اللہ کو فقیو فی الدین وعلم التعویل اوکما قال علیہ السلام تو پھر آپ دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بات یہ بھی ہے کہ جس بندے نے جو کام کیا ہے یا جو کام جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس کے نسبت اس کی طرف کی جائے حالانکہ وہاں مطلب گھر کے دیگر افراد بھی موجود تھے لیکن ایک لگتا یوں ہے کہ حضرت محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی کہ حضور علیہ السلام ان سے خوش اور دعا کریں ان کے لیے اور وہی ہوا تو یہ ہمارے بدرگان دین کا اس طرح کا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے امیر علی سنت جو ہے وہ آپ کی ذات میں بھی الحمدللہ یہ وصف بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ جس بندے نے جو خیر کا بھلائی کا کام کیا یا جو بندہ جو کام کر سکتا ہے اس کو اسی طرف لگانا اسی فیلڈ کے لیے منتخب کرنا اور پھر اس کی حوصلہ افضائی بھی کرنا یہی حضرت سیدن عبداللہ بن باصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار جو ہے وہ مسواک بنانے کے لیے درخت پر چڑے حوصلہ افضائی کے طور پر ارز کر رہا ہوں کہ وہ چند کلمات تھوڑے سے وہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیر محبوب علیہ السلام کا مبارک انداز ہے مسواک بنانے کے لیے وہ پیلو کے درخت پر چڑے تو ہوا چلنے کی وجہ سے پندلیوں سے کپڑا ہٹ گیا تو وہ لوگ کچھ دیکھ کر مسکرا دیئے پتلی پتلی سی پندلیاں دیکھ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا فرمایا کہ جنہیں تم پتلہ خیال کر رہے ہو دبلہ خیال کر رہے ہو ارشاد فرمایا یہ میزان میں اہد پاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی تو ان کی آپ دیکھیں وہاں وہ ایک یعنی انہیں ندامت نہ ہو جائے کہیں کوئی دل کے اندر اس طرح کی بات نہ آئے میرے ساتھ یہ معاملہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایسی حوصلہ افضائی فرمائی وہاں ان کے لیے جو دیکھنے والے تھے ان کے لیے بھی اور خود حضرت سینہ عبداللہ بن باسر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آپ کا مبارک انداز یہ تھا تو یہ ایک یہ وصف جو ہے نا حاجی صاحب کی بلا کے اندر بھی بدرجہ اعتم موجود تھا ہمارے علم الدین و علمیہ میں ایک سلام بھی ہوتے تھے یہ ذکیل شاہ صاحب تو وہ بتایا کرتے تھے اپنے زمانہ تعالی علمی کا واقعہ بہت ساری باتیں وہ بھی مطلب بڑے ریلیٹ تھے کوئی کتاب کی ضرورت ہے تو وہ لے کر دینا پھر بالخصوص توجہ کے حوالے فرمانا وہ فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے نا اس زمانے میں منجد وہ کتاب کی ضرورت تھی لغت کی تو مجھے حاج صاحب کی بلا نے جی ڈکسنی کی تو حاج صاحب نے لے کر دی تھی اور پھر اس پر جو ہے نا وہ مطلب ان کے لیے وہ ایک سید صاحب بھی تھے ماشاء اللہ اور پھر چونکہ طالب علم تھے اس اعتبار سے حوصلہ افضائی کرنا اور وہ کہتے تھے کہ مجھ پر جو احسانات ہیں نا حاج صاحب کے وہ میں مطلب یوں کہہ لیں کہ انہیں اتار نہیں سکتا اور تربیت کے حوالے سے بھی ویسے بھی ماشاء اللہ تو یوں حوصلہ افضائی کرنا اسلامی بھائیوں کی بالخصوص جس کے اندر کوئی وصف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نمائع طور پر نظر آ رہا ہے ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں آج صاحب قبلہ کے بارے میں کہ جی وہ مجھے یوں آپ نے حوصلہ افضائی کی ہوں تھپکی دی اور اس طرح سے جو ہے نا وہ میری حمد بندھائی اور آج میں الحمدللہ یوں کامیاب ہوا کیل شاہ صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا انہوں نے کیونکہ کیل شاہ صاحب المدینہ تعلیمیہ میں تھے اور بعض اوقات گفتگو ہوتی تھی ان سے تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جو ہے کچھ حالات گھر کے اس طرح ہوئے کہ میں نے درس انظامی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور شاید کچھ دن جو ہے یہ جامت المدینہ میں نہیں گئے تو مشتاق صاحب جو ہے انہوں نے جج کر لیا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں جا رہے تو پوچھا کہ شاہ جی کیوں نہیں گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو گھر کے حالات اس طرح ہیں تو اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں جامت المدینہ سے چھوڑ دوں تو آپ نے بہت زیادہ حوصلہ اوضائی فرمائی اور فرمایا کہ جو تمہیں کوئی چیز چاہیے اب مجھ سے لے لینا لیکن جامت المدینہ میں نہیں چھوڑنا تو اس طرح جو ہے وہ کسی کے حالات کو جج کر کے اس کی مدد کرنا یہ وہ وقت پھر جو ہے وہ بندہ بعد میں بھولتا نہیں ہے اچھا ابھی عدنان بھائی نے جو واقعہ جو ہے وہ پتلی پنڈلیوں کا بتایا ہے تو میں نے جو پڑا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے اچھا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رہوز حضرت عبداللہ بن عمر تو یہ تینوں حسنیاں ایسی ہیں کہ جو ایک زبردست فقی کے طور پر بھی مدینہ شیمہ جانی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ صلاحیت کے اندر جو ہے وہ اس کی تعریف کر کے یا پھر مختلف انداز میں جو ہے وہ اس کو سمجھا کر بتا کر تو یوں حوصلہ اوضائی کرنا یوں اگر دیکھا جائے تو یہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اس میں ایک اہم بات کہ یعنی آدم شناسی کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے یہ جز کرنا بھی ایک اہم لیڈر کا کام ہوتا ہے اور وہی لیڈر کامیاب ہے کہ جو لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں کام دیتا ہے اور امیر اللہ سنت کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے فیدان مصطفیٰ کی برکت سے آپ کے اندر بدرجہ اتم یہ صلاحیت موجود ہے کہ جس کام کا احل ہوتا ہے اس کو وہ کام سوم دیتے ہیں اور اگر جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام دوسرا کہہ نا کہ اس کو یہ کام سوم دیں تو امیر اللہ سنت اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ کام یہی کرنا ہے اس کام کی تو بھی ضرورت ہے نا تو مجھے ایک اسلامی بھائی کے بارے ہم بتا ہے کہ وہ ان کو دارالفتہ میں بھی دیا امیر اللہ سنت نے کہ اب یہ دارالفتہ جائیں گے تو وہاں پر ایک کافلہ والے بھی موجود تھے اسلامی بھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کافلے میں کافلہ کورس کر رہے تھے اور انہوں نے تو بارہ ماہ کے لیے نام بھی لکھوا دیا اس وقت بارہ ماہ کا بڑا تھا نا کہ جناب اس نے بارہ ماہ کے لیے لکھوا دیا تیار ہو گئے ہیں تو وہ تھے کہ یہ بارہ ماہ یعنی بارہ ماہ میں سفر کرنا چاہئے کافلوں میں سفر کرنا چاہئے تو جب امیر اللہ سنت نے ان کو دارالفتہ بھی دیا تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے تو بارہ ماہ کے لیے نام لکھوا دیا ہے تو امیر اللہ سنت نے تھوڑا وہ جو ہے میٹھی سی نراز گی تو اس طرح وہ نراز ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہاں دارالفتہ اللہ سنت کے اندر بھی ضرورت ہے مفتیان اکرام بھی تمہیں چاہئے نا تو یوں یہ الحمدللہ امیر اللہ سنت اور پھر آپ کے فیضان سے حاجی مشتاق صاحب کے بھی اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی تھی وہی کام اس کو سونپا کرتے تھے اور پھر صرف کام سونپنا نہیں ہوتا پھر اس کے لیے اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا اور اس کام کے لیے پوچھتے رہنا اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنا یعنی آدمی بنانا امیر اللہ سنت نے دفعہ ایک مکتوب لکھا تھا مکتوب بھیجا تھا اس کے اندر آپ نے لکھا کہ ایک ہے کسی کو دعوت دے کر ہفتہ وار اجتماع میں یا سنانا اجتماع میں شرکت کروانا اور ایک ہے بنانا تو کیسے کوئی اسلامی بھائی مدنی محول میں بنے گا کیسے ذمہ دار کہ جب ہم اس پر توجہ دیں گے اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آیا کریں گے اس کو مدنی کافلے کی اندر اپنے ساتھ سفر کروائیں گے علاقہ ہی دورہ میں اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے تو مدنی کاموں کے اندر دینی کاموں کے اندر جب ہم کسی کو اپنے ساتھ شریک کریں گے تو رب کی رحمت سے وہ یہ ساری چیزیں سکھتا چلا جائے گا جیسا کہ خلیل بھائی کو آپ حاجی مشتاق صاحب نے سکھایا تو آج آپ کے سامنے جو ہے وہ منش پر موجود ہیں مرحبا کیا بات ہے جی اور حاجی مشتاق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ناصیت ناتحان تھے بلکہ ایک اچھے جو ہے وہ قاری بھی تھے اور باخلہ مملک بھی تھے اس کا ذکر ہوئی رہا ہے میں نے بھی اس طرح دعوستانامے کی دنی محول میں جب آنے کا ذہن ہوا تو ناشی سننے کا بھی ایک ذوق بنا تو انہ کی ایک کیسٹ لیں میں نے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور اس میں اس کے پوری سائیڈ پر جو ہے وہ پورا کلام وہ ایک ہی تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور اس کلام میں بھی انہوں نے درودتاز بھی پڑھا تھا کلام پڑھتے پڑھتے اس میں درودتاز بھی پڑھا تھا کیا ذوق بھرا انداز تھا سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے ایک تو جس طرح سر بھی یہ ہے اردنان بھئی کہ کسی کا دل جہاں وہ چھوٹا نہ ہو یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اچھا جو پہلو ہے وہ ہے کہ ڈائیورسٹی ہونا یعنی انداز کے اندر ایک ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہونا اور ایک تنوہ جس کے لئے لفظ ایک بولا جائے ورسٹیلٹی ہونا تنوہ ہونا یہ ہو گیا ہے لہذا اب اس سے اچھا کیا جائے یہ اس سے اچھا ہو سکتا ہے لہذا اب کیا ہے یہ بھی کیا ہے تو یہ ہمارے اندر بھی یہ ڈائیورسٹی اور یہ ورسٹیلٹی ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ صرف ایک ہی کام پر بننے کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی یہ جب بھی آئیں گے تو یہ ایک ہی کام ہے ایسا ہی ہونا چاہیے بلکہ اپنی ذات کی اندر بندہ مختلف جہاد جو ہے وہ ان کو پیدا کرنے کے لئے کوشش کرے اور چیزیں جو ہے وہ سیکھتا رہے علم ہے بہت اچھی بات ہے علم کے ساتھ کوئی ہنر بھی ہونا چاہیے تو یہ یوں اسے ادنان بھئی یہ بھی ایک ڈائیورسٹی ہے یہ بلکہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ ایک شخص کے اندر ایک صلاحیت ہے تو دوسری صلاحیت بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے حاجی مشتاق صاحب جو ہے وہ ان کو آٹھ پارے حفظ بھی تھے اچھا درست انظامی بھی کر رہے تھے اور یہ اپنی وفات سے پہلے بھی جو ہے وہ درست انظامی کی کتابیں مفتی فاروق صاحب سے پڑھا کرتے تھے اللہ حکم اور یعنی ابھی وہ نگران شورہ بن گئے ہیں نگران شورہ بننے کے بعد بھی درست انظامی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ہی بتایا کرتے تھے کہ جس طرح تمہارے کاری صاحب تمہارے استاذ ہے نا اس طرح یہ مفتی فاروق صاحب ہے یہ میرے استاذ ہیں حالانکہ یہ مفتی فاروق صاحب کی عمر جو ہے وہ کم تھی حاجی مشتاق صاحب سے تو یوں اپنے آساغیرین کی چھوٹوں کی تعریف کرنا اچھا میں نے جو محسوس کیا ہے کہ حاجی مشتاق صاحب جو ہے وہ متحرک تیرین فرد تھے اور ان کے اندر ہر وقت تحرک رہا کرتا تھا یعنی یہ وہ سست نہیں تھی کہ لیٹے ہیں تو اب لیٹے ہی چلے گئے کھا رہے ہیں تو کھاتے ہی جا رہے ہیں نہیں یہ بہت زیادہ متحرک تھے اور وہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یعنی میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ میں تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کروں چا بات اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ زیادہ کام ہو تو اس کو اپنے ساتھ پھر افراد بھی تیار کرنے ہوں گے اور جتنے افراد زیادہ تیار ہوں گے کام زیادہ ہوگا اچھا یہ دینی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر ہو یہ دونوں طرح ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی کام زیادہ ہو تو اس میں پھر ہمیں اپنے ساتھ افراد تیار کرنے ہوگے ان کی تربیت کرنے ہوگی اور یہ چیز ان کے اندر موجود تھی یہ پھر چھے زبانوں کو جانتے تھے اللہ اکبر کہ جو ہے وہ اردو زبان اور پھر جناب وہ میمنی زبان بھی جانتے تھے حالانکہ میمنی تو جو ہے مشکل ہوتی ہے میرے خیال میں ایک آدمی کے لیے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ سندھی زبان بھی جانتے تھے چھے زبانوں پر یہ بعض اوقات ناتے ہی بڑھا کرتے تھے اور گفتگو بھی جو ہے یہ چھے زبانوں میں کیا کرتے تھے تو یہ ایسے تو نہیں ہاتا سلمان بھائی ایسی بات یہ سیکھنے سے آتا ہے پھر یہ انہوں نے وہ جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ ہائنڈ ریٹنگ جو ہے وہ سیکھی جاتی تھی خطاتی یعنی خطاتی جدا ہے اور وہ جو ہے نا شارٹ ہینڈ کہتے ہیں شارٹ ہینڈ انہوں نے یہ بھی سیکھ لی کیونکہ دفتر کے اندر جو ہے وہ پیش آتی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے خطاتی کو بھی سیکھا اچھا یہ پیشے کے اعتبار سے آکاؤنٹنٹ تھے اچھا وہ بھی جانتے تھے کاری بھی تھے ناد خان بھی تھے امام بھی تھے مقرد تھے نگران بھی تھے اور آکاؤنٹنٹ بھی تھے نگران بھی وہ نگران شورا ہی بن گئے پھر تو یوں جو ہے وہ آپ کی جو ہے اگر ہستی کو دیکھا جائے تو یہ ایک تھے لیکن کئی فن کا مجموعہ تھے لیکن آپ کا تعارف ایک ناد خان کے طور پر ہوتا تھا اور ہمارے جو یعنی محول کے اندر بطور نگران کے طور پر بھی جو ہے وہ ان کو لیا جاتا ہے کیونکہ پہلے تو یہ اورنگی کے اندر جو ہے وہ اورنگی کے اندر جو ہے یہ وہاں کے نگران تھے لیکن پھر جو ہے وہ سن دو ہزار دو کے اندر جنوری سن دو ہزار دو میں امیرہ اللہ سنت نے مشاورت کر کے کراچی والوں سے ان کو کراچی کا نگران بنایا تھا اور پھر جب اکتوبر میں سن دو ہزار دو اکتوبر جب مرکزی ملے سے شورہ بنی تو پھر ان کا اعلان ہوا کہ ان کو بنا دیا گیا نگران شورہ اور حاجی ابھی جو موجودہ نگران شورہ ہے مولانا حاجی عمران صاحب جنہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ جب حاجی مشتاق صاحب کو نگران شورہ بنایا گیا تھا تو یہ زاروں کتار رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے نگران شورہ بنا دیا گیا حالانکہ میں اس کا احل نہیں ہوں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ یعنی اتنی صلاحیتیں ہیں لوگوں کے اندر تو ایک صلاحیت آ جاتی ہے تو ان کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مو سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے جیسا کون ہے اور لیکن جو ہے حاجی مشتاق صاحب اتنی صلاحیتوں کے مالک ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آجزی کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگے کی جانب بڑھا رہے ہیں اور انہی اس طرح کی کئی واقعات ہیں کہ جو ہے وہ ایک دفعہ مرکزی ملے سے شورہ کی ہی کچھ عراقین ان کے پاس گئے اور ذکر کیا کہ یہ کام آپ کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کام فلان سے کروائیں مجھ سے زیادہ اچھا وہ کر لیں گے یعنی کیسی جو ہے وہ اساغر نوازی ہے حالانکہ سب جانتے تھے کہ حاجی مشتاق صاحب یہ کام جتنے اچھی انداز سے کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا فلان کریں گے وہ جو ہے وہ زیادہ احل ہے تو یہ اپنے اندر چیز پیدا کرنا سلمان بھائی یہ اللہ پاک کی میربانی سے ہی ہوتا ہے ورنہ تو جو ہے وہ شیطان طرح طرح سے باتیں کر رہے ہیں مجھے بات یاد آگئی کہ ایک دفعہ میں کافلے میں گئے تو جو ہمارے امیرے کافلہ تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح جتنا اچھا بیان میں کر لیتا ہوں کافلے میں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنی اچھی علاقہ ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں میں نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں کوئی دے ہی نہیں سکتا جس طرح میں مدنی حلقہ جو ہے میں لگا سکتا ہوں کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا اور یقین جانے سلمان بھائی وہ سارے کام خود ہی کر رہے تھے میں بھی شامل تھا اس کافلے میں تو ہمیں موقع بھی نہیں دے رہے تھے تو ایک دن تو میں نے حضرت سے کیا ہی دیا حضرت ہمیں بھی موقع دے تو وہ پھر مسکرانے لگیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں جتنی اچھی اندازیں کر سکتا ہوں کوئی اور کر نہیں سکتا تو یہ چیز اپنے دل و دماغ سے نکالنی چاہیے اور دوسروں کو ہی موقع دینا چاہیے کیا فرماتے ہیں آپ بالکل درست بات ہے صاحب اور یوں ہی آگے بڑھانے سے ہی لوگ جہاں وہ آگے بڑھتے ہیں آگے بھی بڑھائیں پھر اس کی حسنہ افضائی بھی فرمائیں تو ایک صلاحیت کو نکھارنا پالش کرنا اور کسی کو یہ ہے یہ ایسا تحفہ دینا ہے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا آپ نے اگر کسی کی صلاحیت کو پالش کیا ہے اس کو آپ نے آگے بڑھایا ہے اس کو ملٹی ریمنشنل بنایا ہے یہ ہے تو اس طرف بھی توجہ ہوگی ریون ہوگی اس طرح ہوگی پورا کام بتایا ہے سمجھایا ہے تو انشاءاللہ یہ ایسا آپ نے مہربانی فرمائی ہے کہ وہ زندگی بھر بندے کے ساتھ رہے گا اور جب جب فائدہ اٹھائے گا اللہ کی رضا کی نیت سے یہ کام کیا ہے تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور یہ جو دائیورسٹی اور ایک تنوہ کی جو ہم نے بات کی ہے اللہ یہ بھی ہمیں اپنی ذات میں نصیب فرمائے کہو دیتے ہیں ناظرین کی پھر آگے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد آسم قریشی بات کر رہا ہوں کراچی سے سلمان بھئی مجھے میں چھوٹا تھا دس یا گیارہ سال عمر ہوگی حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ کے ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو کہ علماء کے عدب کرنے پر مشتمل ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک اسلامی بھائی کے نکاح کے لیے حاجی صاحب کو مدوق کیا گیا اچھا حاجی صاحب تشریف لائے اور وہاں پر ایسا ہوا کہ کسی نے مسجد کے امام صاحب جو کہ عالم دین بھی تھے ان کو پہلے سے بلا لیا اب حاجی صاحب تشریف لے آئے لیکن انہوں نے نکاح نہیں پڑھایا اور یہ فرمایا کہ میں موجود ہوں لیکن نکاح عالم صاحب ہی پڑھائیں گے پھر آخر تک حاجی صاحب موجود رہے ماشاء اللہ شادی میں ہم کی اور پھر نکاح وغیرہ کی مبارک بات دی اور اس کے بعد پھر تشریف لے گئے بڑی محبت کرنے والے بڑی شفقت کرنے والے بچوں پر تو یہ اس طرح کا ایک واقعہ وہ تب جو مجھے ابھی تک ہی آرے الحمدللہ اللہ پاک حاجی صاحب کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور میری خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے حاجی صاحب کا پڑھا ہوا کلام مدینے والے میرے لشپال یہ ضرور سنا دیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جیڑا آئینا دے لڑ لگیا ہو گیا مالا مال مدینے والے میرے لشپال ایسا ہی ہے خلیل بھائی چلیں یہ تو خلیل بھائی اب دیکھیں گے تو پھر بتائیں گے ایسا ہی چلیں آگے چلیں یہ اردو ہے آپ نے پڑھا ہے یہ اردو والا کلام ہے اچھا یہ اردو والا ہے پنجابی میں بھی مجھے کچھ یاد پڑھ رہا ہے اس طرح کا وہ ہے جیڑا آئینا دے لڑ لگیا باپا کے لئے چلیں بارہ جی آگے چلتا ہے سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سلے علا کہتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے سلمان بھائی ہم نے جو اسلامی بھائیوں سے سنا ہے نا وہ یہ ہے کہ مستاطر رحمت اللہ علیہ اپنی پیر و مرشد سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے تو آپ سے اگر یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے پیر و مرشد کی محبت اور عظمت کیسے بڑھے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں اور خلیل بھائی سے آج ہے کہ براہ کرم امیری اہل سنت کی منقبت لازمی سنا دیں جزاک اللہ خیرہ آمین حاجی مشتاطر صاحب کی اندر جو ہے وہ امیری اہل سنت کی محبت بہت زیادہ تھا اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ فناف المرشد تھے اور امیری اہل سنت کی محبت کا انداز دیکھئے یعنی اندازہ لگائی ہے اس واقعے سے کہ ایک مرتبہ امیری اہل سنت جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا وہ حاضرین سے فرمایا تھے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تو حاجی مشتاطر صاحب ابھی باہر ہی تھے یعنی جوتیوں والے جگہ پر پہنچے تھے تو حاجی مشتاطر وہیں بیٹھ گئے یعنی اطاعت کا اتنا جذبہ تھا امیری اہل سنت کی کہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ جو ہے بدرجہ اتم اس جو ہے وہ اطاعت کے جذبے پر فائز تھے اور امیری اہل سنت سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ٹوٹ کر محبت کرنا مجھے ایک واقعہ سنایا تھا یعنی محبت بھی ہوتی ہے ایک عقیدت بھی ہوتی ہے اور عقیدت کی اپنے انداز بھی ہوتے ہیں تو یعنی ایک اسلامی بھائی طالب علم تھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ امیری اہل سنت کے آستانے پر اسلامی بھائی جا رہے تھے اور جوتیاں جو ہے وہ جوتے جو ہیں وہ عمومی طور پر جو گرانڈ فلور ہے وہاں پر اتارے جاتے تھے یعنی مین گیٹ سے ہم اندر داخل ہوں گے جوتے سمید اور وہاں جو ہے وہ جوتے وہاں گرانڈ فلور میں اتاریں گے اور پھر جو ہے وہ اوپر جایا جاتا تھا امیری اہل سنت کے جو جو پہلے والا گھر تھا تو حاجی مشتظ صاحب کا جذبہ دیکھئے کہ انہوں نے مین گیٹ کے باہر ہی اپنے جوتے اتارے ان کو جھاڑا اور پھر باہر ہی جو ہے وہ رکھ دیئے ایسے جوڑ کر جیسے وہ رکھتے ہیں ایک طرف کر کے اندر جو ہے وہ جوتے سوید نہیں گئے کیا بات حالانکہ جو ہے وہ سب کو اجازت تھی یہ ساری جا رہے تھے تو یہ نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ امیری اہل سنت سے ان کو عقیدت بھی بہت تھی اور جو واقعی ہے جو ہے بھر انہوں نے اسوال کیا ہے کہ محبت مرشد کس طرح پیدا ہو تو یہ بس اللہ پاک کی دین ہے اپنے اندر پیدا بھی کرنی چاہیے امیری اہل سنت کے فضائل پر آپ کے خصوصیات پر غور کیا جائے دیکھا جائے کہ اللہ پاک کے فضل سے آپ نے کتنا بڑا دین کا کام کیا ہے اور محبت مرشد کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جو امیری اہل سنت کے بارے میں جو منقبت لکھی گئی ہیں منعاقب لکھی گئی ہیں تو وہ اچھے نادخان سے پڑھنے والے سے سنی جائے خود بھی جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے اس سے بھی جو ہے محبت مرشد میں اضافہ ہوگا مرحبا مقتبت المدینہ کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے آداب مرشد کامل پڑھ لی جائے تو دل میں انشاءاللہ امیری اہل سنت کی محبت جائے وہ بڑھ جائے گی اچھا مرشد کی محبت کیسی ہونی چاہیے امیری اہل سنت کی ایک شیعت سے سیکھنے کو ملتا ہے زیاب پیر و مرشد میرے رہنماں ہیں وہ سرور دیل ہو جاؤں یہ اس طرح کا امیری اہل سنت کا حضرت قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منگبت آپ نے لکھی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ تصور جماؤں تو موجود پاؤں اپنے شیخ کے بارے میں اپنے مرشد کے بارے میں امیری اہل سنت نے کیا جہاں وہ شیعر لکھا ہے اور اپنی کفیت بیان فرمائی ہے اور یہ خالی تخیلاتی ہی باتیں ہی صرف نہیں ہیں یہ ایک مرد کلندر کے ایک عالم شریعت کے اور ایک زبردست پیرِ طریقت کے لکھے ہوئے جو ہے وہ اشعار ہیں کہ جن کے اندر صدق اور سچائی کی اپنی جھلک اور اس کا اپنا ایسنس ہے فرماتے ہیں تصور جماؤں تو موجود پاؤں کروں بند آنکھیں تو جلوانو ماہیں زیا پیر و مرشد میرے رہنو ماہیں اللہ وکر سرورِ دلو جا میرے دل ربا ہے آہا ہا سبحان اللہ اور جب امیرل سنت نے بایت کے لیے خط لکھاتا نا تو وہاں سے جواب نہیں آرہا تھا تو اب بڑے غمغین ہوئے کہ جواب کیوں نہیں آرہا مدینہ شریف جو ہے میرے مرشد موجود ہے اور جواب لیٹ ہو گیا ہے اللہ وکر وہ راز سوئے تو خواب میں جو ہے وہ پیر و مرشد کی زیارت ہو اللہ اور مہدہ سنات گیا کہ ہم نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا ہے باہ جی باہ اور بڑے خوش ہوئے صبح تھے اور جو ہے وہ کاری مسلح الدین رحمت اللہ تعالیٰ لہائیات تھے اور آپ کی خدمت میں آپ کو بڑی صحبت ملی ہے کاری مسلح الدین صاحب کی بھی جی تو اب بڑھ جاتے ہی رہتے تھے بلکہ ایک دفعہ تو بتایا تھا کہ امامہ شریف جو بادنے کا طریقہ ہے مجھے کاری صاحب نے سکھایا تھا اللہ 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 یعنی چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہ کاری صاحب کی صحبت نصیب ہوئی اور کراعات بھی جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کاری مسلح الدین صاحب سے پڑا ہے اور جب جو ہے وہ آپ کی امیر اللہ سنت جس مسجد میں امامت کرتے تھے تو وہاں کسی شخص نے کہا کہ ان کی کراعات درست نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ دارلوم امجدیا جا کر کاری مسلح الدین صاحب کو اپنا ٹیسٹ دے دیتا ہوں اور کاری مسلح الدین صاحب نے آپ کا ٹیسٹ لیا اور آپ کو جو ہے وہ کامیاب قرار دیا تو کاری صاحب بڑے اچھے کراعات جانتے تھے تو برحال جو کاری صاحب کو جا کر بتایا کہ اس طرح جو ہے پیر و مرشد کی زیارت ہوئی ہے آپ کا حلیہ یوں یوں ہے تو کاری صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ جو حلیہ آپ بتا رہے ہیں بالکل میں نے زیارت کی ہوئی ہے آپ کا حلیہ اسی طرح ہے تو یہ امیر اللہ سنت نے جو حلیہ والی بات تھی کہ ابھی مرشد کی زیارت نہیں کی تو مرشد نے خود ہی خواب میں زیارت کرواری یعنی براہ راست زیارت نے کی اور بعد میں زیارت کا شرب بھی حصل کیا صحبت بھی پائی کیا بات زیارت پیر و مرشد میرے راہاں نو مانگیں زیارت پیر و مرشد میرے راہاں نو مانگیں شروع دنوں جا میرے دل ربا ہے تسور جمعو تو موجود پاو تسور جمعو تو موجود پاو کرو بند آکے تو جلوہ روما ہے منور کرے قلب آتار کو بھی منور کرے قلب آتار کو بھی شہاب دینِ غوبین کی زیار ہے شہاب دینِ غوبین کی زیار ہے زیارت پیر و مرشد میرے راہاں نو مانگیں شروع دنوں جا میرے دل ربا ہے ایسی محبر مرشد ہونے چاہیے وہ ہر اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین آگے چلتا ہے حکیم صاحب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ بچوں کے ناک سے نقصیر جو پھوڑ یادی ہے وہ کون نکلتا ہے اس کی حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں اور خوشک خارش جو دھوب میں نکلتے ہیں خوشک خارش ہوتی ہے اس کی حوالے سے ذرا کوئی نقصہ بتا دیجئے جزاک اللہ خیرہ اس کی حوالے سے چاہیے بتانا ہے نسخہ جی آگے چلتا ہے محمد اللہ بات کرنا یہ درست کرنی ہے نا سنانی ہے مجھے درد میں کوئی بلانا بڑی مہربانی جی آگے چلتا ہے بڑی مہربانی شکریہ رمضان خلیر بھائی جی آگے ہاتھوں کے نیلز ہوتا ہے نا نیلز وہ کافی ٹوٹ رہے نا ڈیمیج ہو جاتے ہیں ناخن نیلز غالبا انہی کے بارے میں کہا گیا ٹھیک ہے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اللہ رحمت کی جذرہ فرما جی میں لہور سے بات کر رہا ہوں محمد اشرف میں سلمان بیہ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کھولے آنگ سلے اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ نا سنی ہے کاش میں بن جاؤ مدینے کا مساعدہ آہا مرحبا کیا پیارے شیر کی آپ نے فرمائش کی ہے مرحبا جی خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ نظلہ اندر گرتا ہے کوئی دعویٰ بتا دیں بچوں یا مانت جوڑوں میں جنز رہتا ہے بچوں میں اس کے لئے کوئی علاق بکا دیں چلے یہ آگے چلتے ہیں ٹھیک مجھے خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ خجور ویسے تو گرم ہوتی ہے جس کا میدہ گرم ہو تو وہ خجور کے ساتھ کیا استعمال کرے کہ خجور کی گرمی ختم ہو اور میدے کی گرمی ختم کرنے کا بھی کوئی نسکہ بتا دیں جزاک اللہ خیرہ اور یہ بھی بتا دیں کہ کون سے پھل کی تاثیر ٹھنڈی ہے جزاک اللہ خیرہ نسی اللہ رحمت فرمائے اور کیا مرض ہے کیا مرض نہیں ہے اس کا فیصلہ خود کرنے کی بجائے میرا خیال ہے طبیب پر ہی چھوڑا جائے اور اس جی سے کروالی کا جائے تو یہ حددان بھی جیدہ بہتر ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ بھی ابن حکیم تو ہیں ہی ہیں کبھی آپ نے ابن حکیم ہونے کا پربلیج لیا ہے کہ کبھی علاج بتا دیں کسی کو کوئی تھکی وقی بنا کے دے دیں کوئی اس طرح نہیں نہیں میں ایسا کام نہیں کرتا اچھا آپ ایسا کام نہیں کرتے سمیدار آدمی ہیں یہ ہی تو علم دین کی بہار ہے یہ بندہ کوئی پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا مرحبا آگے چلتے ہیں تو ساکھ ریکوست کی کہ یہ جو بچوں کے ٹانسلز کا ہوتا ہے نا یہ خریر بھائی سے ریکوست ہے اس کا علاج بتا دیں اور اس کا پرہیس جو ہے اس سے تاکہ بچے ہوائی کرسکے جزاک اللہ خیرہ اللہ صحیح در سلام تک عطا فرمائے جی مجھے نا سنا دے دل میں ہو یاد کری گوشہ تنہائی ہو مرحبا محمد عمرت تاری آنکھیں رو روکے سو جانے والے یہ کلام سنا دیجئے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے ارے اچھاؤں نچھانے والے جی آفیز وسیم قادری بات کر رہا ہوں ملٹان سے آج میں نے پرمائش کرنی تھی ترکار توجہ فرمائے بڑی مہربانی بہت شکریہ جی میں مدینہ جاؤں گا یہ کلام سنا دیں آپ میرے میں مدینہ جاؤں گا یہ ہے کوئی کلام اس طرح کا یاد خلیل میں پھر یہ آگے چلتے ہیں جاتے ہیں سارے میں بھی جاؤں گا ایس طرح حضرت علی رحمہ کا بھی کلام ہے وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینہ جاؤں گا صحیح مرحبا آشان ہاں جی 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 یہ پڑھا حاجم اشتاق صاحب نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے کلام یہ مرحبا جی میں نے گناہ سنی ہے میرا گدا میرا منگتا میرا گلاہ آئے بڑی میرے بانے جی بہت شکریہ خلیل بھئی سے گزارش ہے کہ خانسی کا کوئی حل بتائیں حضرت علی رحمہ عزت علیہ وآلہ شفا اور سلامتی قطع فرمائے آگے چلتے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا کیا زبرز کلام کی فرمائش کی مرحبا پھر اٹھا ولولائے یادِ مغیلانِ عرب یہ حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں سنایا جائے آئیے سمیر آئیے سمیر موسیقا 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 رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسط کا ہمیں بھی عشق رسول کی دولت عطا فرمائے کلام سنا دیں خلیل بھائی سے عرض ہے امیر سنر کی مند کے بات خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں خانسی اور نزلہ جو گرتا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک علاج عرض کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ کشمش چالیس عدد اور گیارہ عدد بادام لے کر اس کو رات کو کھا لیجے اور پھر اس کے بعد پانی وغیرہ نہیں پینا ہے تو یہ سوتے وقت یہ عمل کرنا ہے بچوں کو دینا چاہیں تو اس کے عادے دے دیں اس سے مزید عادے دے دیں مقدار کم کر لیں انشاءاللہ جن کو مستقل نزلہ زکام خانسی وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا میدے کی گرمی کے لئے ایک بات بتا دیں خلیل بھائی یہ کشمش میں اور زرشک میں کیا فرق ہے کشمش الگ چیز ہے زرشک بھی کہتے تھے زرشک بھی کہا جاتا ہے تو یہ الگ چیز ہے ہوتی کشمش کی طرح ہے چھوٹی چھوٹی لیکن یہ جگر کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے خون بنانے کے حوالے سے بھی اچھی ہے میدے آتوں کے لئے اچھی ہوتی ہے اور یہ انگور سے بنتی ہے کشمش انگور ہی ہے کشمش تو یہ الگ خون بنانے کے اعتبار سے یہ بھی مفید ہے ٹھیک لیکن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو نزلہ زکام کے لئے یہ آپ بادام اور کشمش کا استعمال رکھیں تو اللہ نے چاہے فائدہ ہوگا باقی مزید جن کو مستقل یہ چیزیں رہتی ہیں نزلہ زکام خانسی تو وہ پریز بھی کریں ٹھنڈے پانی سے چاول سے آلو سے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مزید فائدے میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح سے میدے کی گرمی کے حوالے سے پوچھا سونف بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ کھانے کے بعد ایک ایک چمچ لیں آملے کا مربع لے لیں صبح و شام ایک ایک وہ استعمال کر لیں تو میدے کی گرمی کے لئے اچھا ہے پھر یہ گرم چیزیں جو آپ کو لگتی ہیں آپ کی طبیعت کو تو ان سے بھی بچا جائے تو خود محسوس ہو جاتا ہے میں یہ کھاتا ہوں تو مجھے ہیٹ میلی بھڑ جاتی ہے گرمائش ہوتی ہے تو آپ وہ چیزیں استعمال نہ کریں خجور کے ساتھ آپ چاہیں تو اپنے حسب مزاج جس طرح جتنی طبیعت آپ کی برداشت کرتی ہے اتنی خجوریں آپ لے لیں اس کے ساتھ آپ ککڑی لے لیں اور کھیرہ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے خربوزہ بھی لے سکتے ہیں تو ان کے ساتھ مکس کر کے اس کو استعمال تربوز بھی لے سکتے ہیں امیر سنت نے لکھا ہے خربوز بھی لے سکتے ہیں خجور کے ساتھ تربوز دھیمو کھانا اس کو لکھا ہے امیر سنت نے اداویت آم کے اندر جس کے حوایت کو بیان فرمایا یہ بھی لے لیجئے اور یہ میدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے تربوز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح سے جوڑوں کے درد کے حوالے سے پوچھا تو جوڑوں کے درد کے اعتبار سے بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے پڑے کا گوشت ہے اور یہ چاول وغیرہ ہے تو یہ اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں عام طور سے عام مریضوں کو تو اس لیے اس سے بھی بچا جائے اور کھجور کا استعمال کریں کھجور فائدہ کرے گی اسی طرح سے انجیر ہے وہ فائدہ کرے گی منقہ ہے وہ لے سکتے ہیں وہ بھی جوڑوں کے درد کے حوالے سے مفید ہے اور ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو منقہ ایسی کھالے جی منقہ بھی دو دو تین تین صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں کہوے میں ڈال کر بھی اس کو پکا کے اس کو پی سکتے ہیں تو منقہ بھی اس حوالے سے مفید رہتا ہے اسی طرح سے بچوں کی نقصیر کے حوالے سے پوچھا گیا تو نقصیر کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شربت سندل بنا بنایا آپ لے لیں شربت سندل گرمی میں یہ زیادہ تر جیسے بعضوں کو ہو جاتا ہے تو وہ شربت صبح و شام پیا جائے دو چمچ تین چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کر تو یہ نقصیر کے لیے یہ بھی مفید ہے اسی طرح سے گونڈ کتیرہ ایک گونڈ آتی ہے جس طرح کے یہ گونڈ کتیرہ ہے یا گونڈ گدیرہ گتیرہ ہے یہ کتیرہ یا گتیرہ یہ بھی درہ کلیر کر دیں کتیرہ گونڈ کتیرہ تو یہ تھوڑا سا یہ جسے آدھی چمچ اور آدھی چمچ جو ہے وہ تخم لنگا تخم بالنگا بھی کہا جاتا ہے بالنگو تخم بالنگو بھی کہا جاتا ہے تخم لنگا بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ آپ ایک چمچ لے لیں اور ایک چمچ گونڈ کتیرہ اس کو ایک گلاس تھنڈے دودھ کے اندر ڈال کر اس کو پیا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے اور اگر مقدار کم کرنا چاہیں تو آدھی آدھی چمچ بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ پانی میں ڈال کر پانی میں ڈال لیں دودھ میں ڈال لیں تھنڈے دودھ میں ڈال کر اس کو پی لیں چاہیں تو کوئی میٹھی میٹھا بھی اس میں ملانا چاہیں تو آپ ملا سکتے ہیں صحیح اور خارج کے شکر ملانے سے بھی فائدہ ہوگا یا گوڑ ملائیں کیا ملالیں کچھ بھی ملالیں اچھا کچھ بھی ملالیں گوڑ بھی ڈال کر رات کو رکھ دیں جیسے اس میں صبح یہ تھوڑا سا گوڑ بھی ڈال دیں اور رات میں اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح اس کو پی لیا جائے یا دودھ میں مکس کر لیں انشاءاللہ یہ اس حوالے سے مفید رہے گا اور ٹونسنس کے حوالے سے فرمایا تھا اس کے لیے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں پاپڑے ہیں چپس ہیں اس طرح کی تلیوی چیزیں ہیں ان سے بچوں کو بچایا جائے اور بقاعدہ کسی اچھے طبیب سے لگ کر اس کا علاج کروائیں تو اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن عام طور سے اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہی تلیوی چیزیں ہیں باہر کی گندی چیزیں بچے کھا رہے ہوتے ہیں غیر مایاری چیزیں تو ان سے بچایا جائے اور طاقت والی چیزیں جب وہ استعمال کی جائے خوشک خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ گل منڈی یہ آپ لے لیں یا اناب لے لیں تو یہ پانچ سات دانے گل منڈی کے یا پھر اناب کے آدھے گلاس پانی میں آپ کو بھگو دیں صبح اس کو پی لیا جائے چھان کر تو یہ بھی خارش وغیرہ کے اعتبار سے انشاءاللہ عزوجل مفید رہے گی صلوالحبیب صلواللہ تعالی محمد صلواللہ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ صحت نافع اتا فرمایا گھڑی بتا رہی ہے وقت اکسترام کی طرف جا رہا ہے ہم خالد بھائی سے بھی کچھ ذکر لے لیتے ہیں حاجی مشتاق صاحب رحمت اللہ تعالی لے کا پھر خلیل بھائی سے منقبت بھی سنیں گے اور پھر پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جائیں گے حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ تعالی جو افراد آپ سے ملے ہیں افراد کی خدمت میں ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹنے کا اشرف ضرور رہا ہے اور جس طرح ماشاءاللہ کی نشورہ ہے جو حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ تعالی کو جنہوں نے دیکھا اور واقعات بیان کرتے ہیں ایسے ہی دعوت اسلامی کے کئی اہم ذمہ داران ہیں جو حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ تعالی کے انداز گفتگو پر بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی بلکل دل مول لینے والے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ کی طبیعت کا ایک خاصہ یہ تھا کہ بناوٹ نہیں تھی آپ کے اندر بناوٹی طور پر کچھ بنا کر سوار کر ایک محسوس ہو جاتا ہے بندہ کہ کوشش کر رہا ہے بندے کو مائل کرنے کی آپ رحمت اللہ تعالی کے مزاج کے اندر ہی سادگی تھی سادگی آجزی اور کئی زبانیں آپ بولنا زبانوں کے جاننے والوں سے ملا کرتے تھے تو ان کے ساتھ انہی کی گفتگو کرتے جسے ان کے دل کو مائل کرنا خود ہی آسان ہو جاتا ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے اس کی مادری زبان میں ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کا دل آپ کی طرف ویسے ہی مائل ہو جاتا تو یوں سننے والا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بات پر توجہ بھی دیتا اور جب گفتگو فرماتے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات کا اور حضور کی صیرت کا حوالہ بڑا پیش کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اس سنت کو اپنا لیں اس سنت کو زندگی مہد کر لیں گے تو اس کی یہ برکت نصیب ہوگی اور الحمد اللہ عزو جل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں عاشقان رسول کا یہی انداز ہے اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے سلوان بھائی کہ یہ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے تربیت کی آفتہ تھے اور امیر اہل سنت کی تربیت کی جلک بدرجہ اتم آپ رحمت اللہ میں نظر آیا کرتی تھی جن کو امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ خود یہ کہیں کہ یہ اتار کا پیارہ ہے تو وہ کیسے اتار سے پیار کرنے والا ہوگا اور اتار کے فرمودات پر منکبر کی حاج مشتاق صاحب کی اور پھر اخت اتام کی جانب لے کر چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حاج مشتاق رحمت اللہ کی قبر نور پر اپنی کروڑ رحمت کی برسات فرمائے اور اللہ کریم نے انہیں جو امیر سنت کی محبت اور امیر سنت کی اطاعت جو اخلاص اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے آمین جی خلید بھئی مشتاق بھائی رحمت اللہ تعالی کے لئے جو قبل امیر اللہ سنت دامت برکات عالی نے جو کلام لکھا تھا آپ کے جیسے جب ہم بیمار تھے تو اس کے سنت اللہ می ری بُشتا کھ دوری دوا دو یا سنت اللہ دوا دی کھل شی کھ می لان دو یا رسول اللہ میرے موس کھ اجرے جم جم میں پھر بہائی بنی بنج مل دل دی تُم کھلا دو یا رسول بھلا کر دو بھلا کر سر جم بدل بھی دکھا دو یا سنت اللہ رسول پر رب کی رازی ہے تمہارے ہم بھکاری ہیں رضا پر رب کی رازی ہے تمہارے ہم بھکاری ہیں ہماری ہماری آخیدت پہتر بنا دو یا رسول اللہ ہماری آخیدت پہتر بنا دو یا رسول اللہ کرم کر دو در ستھاؤ دکھ دل کی صدا سنلو بھلا مستق سر ایک ہٹا دو یا رسول اللہ یہ پھر نے تاوت کے دو رے جہاں بھر میں مستق کو ایسا بنا دو یا رسول اللہ میری تاریخ رات جل مگا دو حضب شیخ ہے مجھے تم جل بابا زیبا بابا دیکھا دو یا رسول اللہ شاہ تار کا پیارا ہے یہ وہ شاہ تاری شاہ تار کا پیارا ہے یہ وہ شاہ تاری شاہ تار تار پیارا ہے وہ شاہ تاری یہ مجھ دائی سے بھی سنا دو یا رسول رسول اللہ یہ مجھ دائس تم کی سنا دو یا رسول اللہ جب حاجو مشتاق رحمت اللہ تعالیلہ بیمار تھے تو اس وقت امید رسمنت نے یہ استغاثہ نکھا تھا سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی امید رسمنت کی نگاہیں ان آیت نصیب فرمائے اور ان کی دعاوں میں اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے دعوت سامی کے دینی محول سے بستگی عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا اشتغفیرکا واتو بلیک آئی ساتھ اسلام پڑھتے ہیں صلو ور الحبیب صلو اللہ تعالی علا محمد یا رسول اللہ سلام من علی یا حبیب اللہ سلام من علی مصطفی یا حبیب یا رسول اللہ سلام من علی یا حبیب اللہ سلام من علی کاش محشل میں جب ان کی آہا مدھول بھیجے سب ان کی شوقت پہلا پہنسلا مجھ سے جسے درمت کے قدسی کریں ہاں رازا مصطفی جانے راں مصطفی جانے رسول اللہ یا رسول اللہ سلام من علی یا حبیب اللہ سلام من علی موسیقی پیっちو جیل موسیقی 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 موسیقی